اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو شادیات فیملی پر جائیے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کومنک شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ السلام علیکم کیسے لئے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کلیبی ہوں گے خیلی سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل کرم سے بلکو ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور کامیام رکھے آمین سمامی آپ سب مجھے اور میری فیملی کو دعا ہوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ تو جی جناب آج ہے سنڈے کا دن اور تاریخ ہے آج ستائیس سپٹریمبر دو ہزار بیس اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے ایک بج کر تیس منٹ کا تو چونکہ سنڈے کو لیٹ اٹھا جاتا ہے رات کو بھی تقریبا ہم دھائی بجے سوئے ہیں تو بس وہی فیملی کے ساتھ ہی ہم لوگ ٹی وی دیکھتے رہے اور باتے باتے کرتے رہے تو بڑا انجوائے کیا رات کو بھی ہم لوگوں نے گھر کے اندر ہی اور اس طرح سے سیٹرڈے نائٹ ہماری گھر کے اندر گزری تھی اور آج ہمارا پلان تھا کہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسے جگہ دکھائیں جو کہ فیملی زیادہ وہاں نہیں جاتی ہیں اور ہم جا کر دکھائیں آپ کو خود بھی دیکھیں گے پہلی بار جا رہے ہیں اور آپ کو پہر بھی دکھائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور گیا فیملی وہاں جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ م Valentine's Day ہم اللہ ہم ہے اندر ہے اور جاں ہوں بہت ساری ویڈیوز اس پر بن چکی ہیں لیکن وہ تمام کی تمام جو ہے وہ جنٹس حضرات نے بنائی بھی ہے فیملی کی کوئی ویڈیو نہیں بنی بھی ہے تو سوچا کہ ہم جا کر پھر ازا فیملی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جگہ کیسی ہے اور اس پر جا کر کس طرح سے انجوائے کیا جاتا ہے گرمی ہے لیکن یہ ہے کہ تین دن ہو گئے ہیں تیسرا دن ہے آج کے ہوایں تھوڑی سی بدلی بدلی سی ہے موسم کے مزاج تھوڑے بدلے بدلے سے تو اس لیے ہمارا بھی مزاج تھوڑا سا بدلہ اور ہم نے سوچا کہ کوئی نئی چیز آپ کو دکھاتے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو ہب ٹیم ہمارے چینل پر پر پرسٹ ٹیم آ رہا ہے کیونکہ ہم بھی پرسٹ ٹیم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں کہ جتنی معلومات ہو سکی وہ آپ کے لئے میں اکٹھے کر کے اس ویڈیو میں ڈال دوں اور باقی یہ ہے کہ چلتے ہیں اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے گھر سے ہر ٹیم جو ہے وہ ہے فیفٹی فائف کلومیٹر پر اور ہم جائیں گے بزریا سپر ہائی وے سپر ہائی وے سے پھر ہمیں آگے جا کے ٹرن لینا ہے کہاں ٹیم ٹین پر پھر ٹرن لینا ہوگا آگے سے تو ہم آپ کو انشاءاللہ روڈ کا ویو بھی کراتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو روڈ کی کنڈیشن بھی بتاتے جائیں گے اس وقت لیکن ہم تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کیلئے چیز لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ پیچھے جب ہم گھر سے نکلے تو اور چیز ہمیں نہیں یاد رہا تو ہم آگے نکل آئے تو جی جناح بچوں آپ ایکسائٹی ہو نئی جگہ پہ جا رہے ہیں میرے بچے اور میں ہمیشہ کی طرح اپنے سنگلاس بھول آئی ہوں اور ہم میری آنکھوں میں پھانی آنا کیا رو ہو جائے گا اور ساتھ آپ ایکسائٹی ہے میں بہت ایکسائٹی ہوں اور آپ کو میرے ساتھ جاتے ہوئے کیسا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے مجھے اللہ فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے آپ کے لئے بہاولپور ہو کر آئے ہیں یہ بہاولپور وہ تو ظاہر ہے افیشل ٹور تھا اور وہ جانا ضروری بھی تھا اور سب نے بہت پسند کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کا بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ فیملی کی کمی بہارل محسوس ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے ہر وقت فیملی بھی ساتھ نہیں ہوتی افیشل چیزوں میں میں کوشش کرتا ہوں کہ فیملی کو دور رکھا جائے اور افیشل جو میری اپنے جو آفس کے کام ہیں ان کے ولاگز نہیں بناتا بات یہ کہ ٹریول تھا میں نے اس لئے راستے کا بنا لیا جہاں کہیں پہ بھی چیز ویلیو کی اوپننگ ہوگی چیز ویلیو کو ایزا فیملی میں لازمی پرموٹ کروں گی کیونکہ وہ بھی ہماری ایک فیملی ہے جس طرح آپ ہماری فیملی ہیں اس طرح سے وہ بھی ہماری فیملی ہے اور انشاءاللہ میں جتنا ہو سکے گا اس کو پرموٹ کروں گی اور انشاءاللہ ہم لوگ جا رہے ہیں اپننگ پر بہاولپور ابھی تو تھوڑا کام ہیں زفکر صاحب ہاں ابھی ٹائم ہے اس میں وہ فرسٹ نومیمبر کی اپننگ انشاءاللہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور ابھی میں ہو کے آیا ہوں تو ہم ٹریک پہ ہیں الحمدللہ اور امید ہے انشاءاللہ فرسٹ نومیمبر جو ہے وہ ہماری اپننگ ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس سے تینچہ دن پہلے سوفٹ اپننگ انشاءاللہ اور اس بار جب ہم جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا آپ کی کمپنی کی طرح سے فیملیز کوئی بھی سٹاف کی فیملیز جو اپننگ کے اوپر وہاں پر آئیں گی ٹمپریریلی ان کی اکوموڈیشن کمپنی پیار کرے گی انشاءاللہ تو یہ اس دفعہ ایک اچھی چیز ہے لازٹ ٹائم جب ہم اسلام آباد کی اپننگ پہ گئے تھے اس وقت ہم نے اپنے خرچے کے اوپر کیا تھا ان لوگوں کی اکوموڈیشن میری اکوموڈیشن ڈیفنیٹلی کمپنی کے ذمہ تھی لیکن اس بار کمپنی جو ہے وہ فیملی کی اکوموڈیشن تو اس پر ہم جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عمر فاروق بھائی کا برانچ کی جا کے انشاءاللہ ہم اپننگ دکھائیں گے آپ کو اور کوشش کریں گے بہتر سے بہتر جتنا ہو سکے چیز والیو سینٹر کی پرموشن کر سکے اپنے چینل پہ کیونکہ یہ میری فیملی ہے تو اس لیے ٹھیک ہے ہم لوگ محمود سویٹس پہ آ کر رکھیں اور یہ ہے واٹر پاپ چورنگی کے اوپر اور کچھ راستے کے لیے کچھ کھانے بینے کے لیے لے لیں گے وہاں پہ بھی شاید کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے تو احتیاطاً کچھ چیزیں کیونکہ فرس ٹائم جا رہے تو اس لیے ہم چاہ رہے کہ بچوں کو بھوگ لگ جائے گی تو ہم لے لیتے ہیں یہ ڈونٹ بچوں نے لیے اپنے لیے اور یہ سینڈوچیز ہم لوگوں نے اپنے لیے لیے ہیں یہ دو کی بطلیں بنی رکھی ہیں اور اس میں بادان بھی ہیں اور ساتھ میں کھیر بھی ہے تو یہ دو لیلی ہیں یہاں پر شاپ بہت سافت لی ہے اور میں وہی دیکھ رہی تھی کیونکہ جب مجھے ساف چیزیں نظر آتی تو ہی ملیتی پھر برحال یہ ہے کہ ابھی آپ کو بل بھی دکھا جاتے تو انہوں میں یہ بھی ہم پیپے ہی چاہتے ہیں 因为 جو ملے کچھیں جو ملے ملے کچھیں کچھیں موسیقی 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 تھی تو جی لیفٹ ہنڈ پر الحبیب ریسٹورنٹ آ چکا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں سے اب ہم ایکزٹ کر رہے ہیں کوئٹا کوادر روڈ پر تو ایکزٹ ون سے ہم نے کوادر کوئٹا والا روپ لے لیا ہے اور یہ بالکل الحبیب کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت پاکستان کے تیسے بڑے ڈیم ہب ڈیم کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ کراچی سے تقریباً چھپن کلومیٹر دور بلوچستان کے زیرہ لسپلیلہ میں واقعہ ہے جو کہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر واقعہ ہے کچھ حصہ سندھ اور کچھ بلوچستان میں ہے اس سے کراچی کے مخصوص علاقوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے شیل پیٹرول پم پی ایسو پیٹرول پم رائٹ اور لیفٹ دونوں آمنے سامنے ہیں تو اس لئے پیٹرول پم یہاں پر موجود ہے یہ بھی بتا دوں مجھے تو نئی نئی جگہ دیکھنے کا نئی روڈ دیکھنے کا تو پریز ہے مطلب مجھے بہت شعور کہ میرا پری پسندیدہ کیا رہے کہ ایک خوابی ہے یہ پلازہ آرہا ہے یہاں تھوڑا سا ٹرافک پر ہمیں مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر بہت بڑے دمپر اور کنٹینرز جو کہ کوادر اور کورٹا کی طرف جا رہے ہیں تیس روپے سکریہ بھائی یہاں پر جی پرچی سسٹر میں تھرٹی روپیز ہم نے پے کیے لیکن ہم سے آگے جو دو گاڑیاں گئی ہیں انہوں نے پیسے نہیں دیئے اب یہ کیا بجا ہے یہ تو اللہ ہی جانے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ پر کافی بڑی 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 بسیز اور جمپر اور کنٹینرز ہیں لیفٹ ہیڈ پر ہمارے جی کوڑنگ والے پانی ہے یہاں تک تو پانی ہمیں نظر آ رہا ہے کوڑنگ بھی نظر آ رہی ہے فریزر بھی ہے بسکٹس وغیرہ بھی ہیں ایم ٹین یعنی کہ کراچی ناؤرن بائی پاس پر سم گزر رہے ہیں اور ہمارے لیفٹ ہیڈ پر انشاءاللہ اسی روڈ سے ایک دن ہم کوئٹہ پہ جا رہے ہوں گے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے روڈ بھی سنگل ہے اور ہیڈ ریفک بھی یہاں پہ بہت ہے اس لیے جو ڈرائیو ہے وہ ہم اپنے مرضی سے اپنے طریقے سے نہیں کر پا رہے اور سیفٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے احتیاط پہ ساتھ ڈائیوڈ کرنے پڑ رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا روڈ خراب رہا ہے اور اور ملچے کو ڈائیوڈ کر دیا ہے روڈ کو یہ دیکھ رہی جے روڈ تنٹیشن یہ تھوڑا سا حصہ ہے کیونکہ واپس سے پھر آگے سے روڈ ٹھیک ہے رہا کچھ کام ہو رہا ہے کدائی وغیرہ آئیت فل کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کچھ سیوریج کے لیے بائپ بڑے بڑے ڈالے جا ہے اور یہ آرزی طور پر ڈائیوڈ جائے گئے تھوڑی سی ہے یہ آجو ہے موٹا ہے مردل تھا یہ بارشیں ہو رہی ہیں نا کچھ عرصے سے اس کی وجہ سے ماشاءاللہ گرین بھی بہت ہو گئی اور یہ پہاڑ گرین ہو گئے ہیں اثروڈ یہ بلکل بنجر ٹائپ کی پہاڑ تھا بلکل ایسا ہی ہے اور آپ لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور یہاں وزیٹ کرنا چاہیے اور موسم سرما میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے یہاں پر تاکہ کرمی یا دھوم کم ہو اور پھر ہم آپ کو کوکنگ کر کے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے دیکھیں کتنے پیاری جگہ ہیں یہ ماشاءاللہ سے اگر شام کا ٹائم ہوتا تو اگر شام کا ٹائم ہوتا تو ہم یہاں ضرور بیٹھتے رکھتے یہ دیکھیں پہاڑ ہے دونوں طرف روڈ ہے سینٹر میں یہ رکھیں اور پہاڑ کے اوپر بھی خاص ہوگی بھی ہے یہ رکھیں کچھ ہوتل وغیرہ بھی ہیں یہاں پر کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے یہاں پر اگر آپ کھانا بنا کر نہیں لائے وے تو آپ کھا کر جا سکتے ہیں یا آ کر بھی کھا سکتے ہیں ہمارے سپر ہائی وے سے ایمی ٹیک پر اور جیسا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں ہمزر چوپی اور یہ یہاں پر پاکستان تشکر کا بورڈ لدہو ہے چھیکے جب پاکستان تشکر کا بورڈ آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن کر لینا ہے جو کہ آگے ہب ٹرن کو راستہ جاتا ہے یہ یاد اکھی گا اگر سیدھا جائیں گے تو ہب چوپی آئے گا سیدھا جائیں گے تو ہب چوپی آئے گا سیدھا یہ ہے اگر آپ سیدھا جائیں گے تو ہب چوپی آئے گا اور اگر آپ کی سیدھا جائیں گے تو ہب چوپی آئے گا اگر آپ میرے پیچھے والا روڈ لے کے اس سائیڈ والا تو مانگو پیر آئے گا لہا پر آپ پاکستان دسٹرپ کا بوڈ رکھے تو مفا سے آپ نے رائٹ کرنا ہے ہم نے رائٹ کرنا ہے ہم نے رائٹ کر کے اندر آگے جا رہا ہے آجائے تو یہ ہم پہنچ چکے جی ہمدرد یونیورسٹری جو ہم لوگوں نے پہلی بار دیکھئی آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اٹھا سے اچھا جی پہلی بات تو یہ کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں تو اس لئے شور آئے گا تو تھوڑا سا برداشت کیجئے گا اچھا جیسے ہی ہم نے ہمدرد چھوٹی سے رائٹ کرن کیا تو ہمدرد یونیورسٹری آفتے ہیں ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمدرد یونیورسٹری کے گیٹ نمبر ورن پہ آپ کھڑے ہیں اور ایک کوشش پر میں بتا دوں کہ ایسا نہیں کوئی بی آباز ہی جگہ ہے یہاں پر آپ کو ہوڈل بھی ملیں گے شاوٹس ملے گی بانی وغیرہ سب کچھ ملے گا پھل حال یہاں تک تو ہمدرد یونیورسٹری آپ کو زمکار سا پساتے ہیں ہمپود بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں جب پر وغیرہ ٹرکس وغیرہ گزننے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے بارچوں میں ویسا ہی ہے اور ہیوی مشنری یہاں رکھی بھی ہے تو شاید اس کی وجہ سے بھی یہ روڈ کا پساتہ خراب ہے لیکن یہ ہے کہ ایزی نی ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس پارٹ میں آپ روڈ کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو شاپس کہاں تک ملیں گی ریسٹورئنٹس کہاں تک ملیں گے اگر آپ کو چیز نہیں بھی لاتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیملی کے ساتھ آپ آئیں اب روڈ بہتر ہو گیا ہے ہمدرد یونیورسٹری کے بعد کافی سارا روڈ خراب تھا جو صحیح تھے بیچ میں اور وہ آئی ٹمپر اور بارشوں کی وجہ سے ہوا ہوا گا ہیوی ٹرافک کی وجہ سے باقی ابھی روڈ بالکل ٹھیک ہے اور اس وقت چوہے وہ ہم لوگ تقریباً انیس کلومیٹر دور ہے ہم ڈیم سے یہ روڈ کنڈیشن آپ دیکھ لیں اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ پانی روڈ سنی کار گزرنی جا رہا ہے اچھا جی یہ روڈ کے اوپر سے کوئی پانی گزر رہے ہیں یہ کسیس کا پانی ہے مٹا کہاں سے آ رہا ہے پانی یہ تھوڑا سا یہاں پہ پانی ہمیں ملا ہے جو کہ نہر سے آ رہا ہے اور کھارا پانی ہے لیکن یہ کہ گاڑی یہاں سے آرام سے نکر رہی ہے ہم نے دوسری طرح سے لیا تھا لیکن وہاں گاڑی تھوڑا سا رکھ گئی تھی بمپر ٹکرا رہا تھا لیکن اگر آپ سیدھا ہی آ جائے نا تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہاں البتہ بارشو کے دنوں میں آنے سے آوائیڈ کیجئے گا کیونکہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ کو گزرنے کی جگہ نہ ملیں کیونکہ ہم تو پہلے کبھی آئے نہیں ایک آئی ڈیا آپ کو دے سکتی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بارشو میں یہاں پر بہت زیادہ پانی کیکھر وغیرہ ہو تو آپ بارشو میں نہ آئیں فیملی کے ساتھ ایکچھلی موسیقی سٹریٹ سلائٹس نہیں ہیں رات کے وقت یہاں نہیں آیا جائے اب ہم بھی انشاءاللہ شام ہوتے 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 ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور یہ بھی یہاں پہ بھی روڈ ٹھوڑا خلاب ہے آپ کو فل روڈ کی کنڈیشن بتانے کے لئے اس لئے یہ پارٹ الگ بنا رہی ہیں تاکہ آپ کو روڈ کا اندازہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ رات کے وقت بالکل نہ آئے ایسا روڈ نہیں ہے کہ یہاں پہ رات کے وقت آئے جائے موسیقی موسیقی روڈ کافی خراب ہے یہاں پر کچھا روڈ ہے پڑکل اور آگے سے پانی بھی گزر رہا ہے جو کسی نہر کا پانی ہے کھارا پانی ہے موسیقی یہ پیچھے بھی ایک جگہ پہ پانی بڑا شفاف لگا موسیقی 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 سلو چل رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بری بری کنڈیشن ہوتی ہے یہاں پر یہ روڈ بناوا ہے لیکن یہ پارشو اور ہیوی ٹرافک کی وجہ سے جیسے روڈ کی حال خراب ہو گئی ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے کہ روڈ تو ہے حالیہ پارشو میں تو آپ کو پتہ بھی شہر میں بری حالت ہو گئی یہ روڈ کی روڈ یہاں پر آ کر تو ہم ایک سائٹ پر ہو جاتے ہیں پھر جب بڑی گاڑی یا بڑا ڈرم پر گزر جاتا ہے پھر آگے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کو روڈ کا کافی آئیڈیا ہو رہا ہوگا اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لئے یہ نئی جگہ ہے اور اس وقت ہے وہ ہم لوگ تقریبا سترہ منٹ کے فاصلے پر ہیں سترہ منٹ کے بعد ہم پہنچیں گے ہمڈے پر اور بارہ کلومیٹر آئیے ٹائم ہو رہا ہے تین بجے یہاں پر آکر صاحب نے ہمیں خجوروں کے لیے ناریل کے پیٹ نظر آ رہے ہیں ہاں ناریل ہے سفیدے کے درخت بھی ہے چھوٹے چھوٹے سے ہوتل ہیں ایک چھوٹی سی بلجیر ہے یہاں پر اور ڈمپر تو بے تہاشی نظر آئے ہیں پتہ نہیں ہے ڈمپر یہاں پر کر کیا رہا ہوں گے یہ مٹی لے کے جا رہا ہے یہ دیکھو یہ مٹی چل رہی ہے کوئی کام ہو رہا ہے یہاں پر یہ پھر روڈ کی حالت اس وقت جو ہے یہاں پر یہ بھی نہر کا جو پانی آ رہا ہے اسے کے لیے کوئی جگہ بنا رہا ہے کام جاری ہے یہاں پر آپ یہ اندازہ لگا ہے کہ رکشہ ہمارے آگے آگے جا رہا ہے تو اگر رکشہ اور بائکس آ سکتی ہیں تو گاڑی بھی آ سکتی ہیں جی تو یہ ایک الگ سا ویو اب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی ویو چیج ہو چکے ہیں جناب اور لوگ یہاں پر کوئی نہر سیئے اس میں نہا رہے گوگل آنٹی نے جو ہمیں ڈسٹینس بتایا ہے 55 کلومیٹر وہ تو بلکل ٹھیک بتایا ہے لیکن جو ٹائم بتایا ہے وہ بہت زیادہ کم بتایا ہے آپ اس کا ڈبل لگا لیں ٹھیک ہے جی ہماری لیپ سائٹ پر پھر ایک پہاڑی چھوٹی سی آئی ہے اور اس کے پر خانس ہے جنگلی خانس اس کو کیا ہوا جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بائیک پر بیٹھا لڑکا ہمیں اشارہ کر رہا تھا رکنے کا لیکن ہم رکے نہیں ہم نے گاڑی اور تیز کر لی یہ اصل میں دو لڑکے تھے اور یہ بکے وارداتی تھے تو لہٰذا آپ نے اس روڈ پہ سیدھا سیدھا ہی جانا ہے نہ لیپ نہ رائٹ مون نہ اور نہ ہی کسی کے رکنے پہ رکنے ہے ٹھیک ہے جی یہ ایسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں پہ کہ دو راستے نکلتے ہیں ایک لیپٹ کی سائٹ پہ جو نہ جانے کہاں جاتا اگر کوئی گاڑی غلطی سے وہاں چلی جائے گی اور تو یہ پیچھے جا کے ان کو لوٹ سکتے ہیں تو گوگل میپ ہم نے لگایا وہا تھا اس وجہ سے کر کے ہم سیدھا ہی جا رہے تھے اور کوشش کریں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے آ جائے بہرحال یہ تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے آئے تھے لیکن پھر یہ چلے گئے کیونکہ اس روڈ کے پی predominancy سے پہلے پستے ہوئے بہت پہلے۔ یہ لگ رہے ہیں سائید میں گزر رہے ہیں بہت پہارے ہیں پی آئے تھے살 دیر کیلے گھرین جنگلی گھاس ہوگی در در دنے اور یہ روڈ دیکھیں کچھے لگ رہے ہیں یہ پہالے ہیں اور سامنے آپ پہلے ضبر دست ہیں ماشہاللہ پہامر پہار ب خزاری ماشااللہ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بہار آپ سوچ نہیں سکتے یہاں آکے تو فیو ہی ڈیفرنٹ ہو گئے یہاں پر جو بڑا پہاڑی سلسلہ ہے وہ گیر تھل کے پہاڑے وہاں پہ ایک ویڈ لائف پانکتی ہے کہ وہاں پہاڑے لائف پارک ہیڈلیف ہوتی ہے ہرن ویڈن ہونگلے میں اور اس لیکن چانور مدد چند لہا کو بھی جنگلی آیاں ہوتی ہے پھر اس کو پارک کا درجہ دے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ جا کے شکار نہ کر سکے پر ان کو تھوڑی سیفٹی اور ان کی حافظت پر وہاں پہ رکھی جاتی ہے اور اس کو سائیڈوں سے کوئی جنگلیں بغیرہ سے کبر بھی کیا ہوگا ہم درد یونیورسٹی تک ہمیں ہوتل نظر آئے تھے اس کے بعد نہیں ملے اور اب یہاں پر پھر ہمیں جو ہے وہ کوڈرنگ کی شاپ پانی کی شاپ کوڈرنگ پانی بسکیٹس ہوتیلز چائے کا اتظام کھانے کا اتظام سب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہب ڈیم پروجیکٹ بابڈا کولونی کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں اس جگہ کو ہب ڈیم بابڈا کولونی کہتے ہیں اور یہاں پر تمام ہوتلیں شاپ سے آپ یہاں سے بھی کچھ بائے کر سکتے ہیں اور یہ ڈیم نظر آ رہا ہے سامنے اور ہم اب پہنچ چکے ہیں بلکل ڈیم پر اور یہ سامنے لکھا ہے ویلکم فیملیز گزر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر انجوائے کر کے جا رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شازیاز فیملی کی جو روڈ ٹریپ ہے جو ہم نے آپ کو روڈ کی کنڈیشن دکھائی ہے بتائی ہے اور آپ کا سفر کیسا ہو سکتا ہے اور کہاں تاک آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں اچھا جی اب ہم یہاں گیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ یہ گیٹ بند ہے تو کیوں بند ہے اور کس طرح سے اوپر جایا جا سکتے ہیں پیزل جانا ہے یا پھر کیا ہے دوزرپکار سب پتہ کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا جو ہم نے صرف روڈ کے اوپر بنایا ہے تاکہ آپ کو روڈ کی کنڈیشن کا پتہ چل جائے آج کا پارٹ میں یہی پر ختم کرتی ہوں نیکس پارٹ میں ہم آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو نیکس پارٹ تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پارٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم ٹیم اور اس کے بارے میں بہت ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں تو رکھیں گا اپنا بہت سارا خیال دیجئے اجازت ٹیک کیر اور اللہ حافظ